روبورٹ ٹکنالوجی اور سلطنت عثمانیہ اس دور میں سائنس کی نتنئی تحقیقات اور جدید ٹکنالوجی کے ذریعے کی جانے والی اجادات کو مغرب سے منصوب کرنے کا چلن عام ہے اور مغربی سائنسدانوں کی خدمات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اس حوالے سے روبورٹ ٹکنالوجی کا آغاز جاپان کی امتیازی خصوصیت سمجھی جاتی ہے مگر حقیقت کچھ اور ہے روبورٹ ٹکنالوجی کے آغاز کا سہرہ خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید دوئیم کے سر جاتا ہے جنہوں نے اپنی سلطنت کے گھڑی سازوں سے ایک ایسا روبورٹ تیار کروایا جس کا نام علامت تھا ترکی زبان میں علامت موجزہ یا حیرت انگیز چیز کو کہتے ہیں اور وہ روبورٹ ہر گھنٹے بعد ایک پلٹ فارم پر چلتے ہوئے آگے آتا اور بازو کھول کر رکو میں جھک کر سیدھا کھڑا ہوتا اور آزان نشر کرتا تھا سلطان نے یہ نابغہ روزگار ایجاد جاپان کو توفے میں بھیجی اور غالباً جاپانیوں کی موجودہ روبورٹ ٹکنالوجی اسی ایجاد کی مرہون منت ہے تاریخی دستاویزات اور سلطنت عثمانیہ کے تاریخی مندرجات کے مطابق 1887 میں شاہ جاپان میجی کا بھتیجہ شہزادہ کومہ تسوائی کی ہیٹو نے اپنے دورے استمبول کے دوران شاہ عبدالحمید دوئیم سے کی گئی ملاقات میں ان کو شاہ جاپان کی جانب سے کچھ توفے پیش کیے 1899 میں شاہ جاپان نے ایک ذاتی وفت استمبول روانہ کیا جنہوں نے سلطان عبدالحمید دوئیم کو جو توفے پیش کیے ان میں جاپان کا سب سے بڑا تمغہ گریٹ کریزنٹم میڈل بھی شامل تھا ان توفوں کے علاوہ سلطان کو شاہ جاپان کا ایک خفیہ خط بھی پیش کیا گیا جس میں سلطان سے استعداد کی گئی تھی کہ وہ اسلام، سائنس، ٹکنالوجی کی جدد ترازی کے مطالق جاپانی یا فرانسیسی زبان میں معلومات بھیجیں تاکہ جاپانی بھی ان موضوعات کے بارے میں قیمتی معلومات سے مستفید ہو سکیں سلطان اس معاملے کو لے کر شیخ الاسلام کمال الدین آفندی کے پاس گئے جن کے مشورے سے پہلے مرحلے میں ایک جگمگاتا قرآن اور دوسرے توفے بھیجے گئے جبکہ شاہ جاپان کو ان کے مطلوبہ موضوعات پر معلومات کی فراہمی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے مزید محلت طلب کی گئی اس دوران سلطان نے اپنی سلطنت کے نامور گھڑی ساز اور گھڑیوں کی میکانیات کے ماہر موسیٰ دید کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ مل کر ایک نادیر و نایاب گھڑی بنانے کا حکم جاری کیا جو کہ منفرد ٹکنالوجی کا شاکار ہو موسیٰ نے ساتھ رکنی ماہرین کی ایک ٹیم بنا کر ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ ایک ایسا کلاک کیسے بنایا جا سکتا ہے جو جدید ٹکنالوجی کی انفرادیت سے مزین اور جدت کا شاہکار ہو چند روزہ غور و فکر کے بعد موسیٰ سلطان کے دربار میں ایک اچھوتے خیال کے ساتھ حاضر ہوا جو ابھی صرف کاغذات کی زینت تھا موسیٰ نے سلطان کو انسانی قط کے برابر ایک گھومتے درویش کا خیال پیش کیا جو ایک گھنٹہ پورا ہونے پر اپنے بازو کھول کر دائرے میں گھومتا ہو مگر سلطان نے اس میں ہر گھنٹے بعد ازان دینے کی ترمیم کے ساتھ منصوبے کی منظوری دے دی ازان کی آواز کے لیے گرامو فون کی مدد لی گئی جو کہ اٹھارہ سو ستتر میں اجاد ہو چکا تھا جبکہ روبوٹ کو سونے اور چاندی سے بنایا گیا سلطان نے اپنے وقت کے آرٹ اور ٹکنالوجی کے اس نادر نمونے کو شاہ جاپان کے خدمت میں دیگر تحائف کے ساتھ ارتغرل نامی جنگی جہاز میں روانہ کیا جو کہ بدقسمتی سے اپنے سفر سے واپسی پر اٹھارہ سو نوے میں توفانی لہروں کا شکار ہو کر اپنے عملے سمیت ڈوب گیا اگرچہ دنیا کی سب سے بڑی گھڑی ساس کمپنی سی کو اٹھارہ سو اکیاسی میں وجود میں آ چکی تھی مگر سلطنت عثمانیہ کے اس تحفے کی بدولت جاپان وہ پہلا ملک تھا جہاں ازان دینے والی گھڑیاں سب سے پہلے بنائی گئیں اس روبوٹ کو خفیہ طریقے سے بھیجوایا گیا تھا اور جاپانی دستاویزات میں سلطان عبدالحمید دوئیم کے علامت نامی تحفے کا ذکر ہے وہ اصل میں یہی روبوٹ تھا مگر اس کی تفصیل اس لیے خفیہ رکھی گئی کہ اس وقت جاپانی سلطنت محلاتی سازشوں کی وجہ سے شورش کے دور سے گزر رہی تھی اور یہ روبوٹ بھی اسی شورش کے دوران چوری ہو گیا تھا محلاتی سازشوں کی وجہ سے شورش کے دور سے گزر رہی تھی